جی ناظرین آپ نے دیکھا جس طریقے سے آئیشہ ویلفر کی جانب سے گریب و مستقیق لوگوں کے اندر راشن کا اتمام یہاں پر کیا گیا ہے اور اسی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹھیلا اور یہ ٹھیلا تو بظاہر خالی ہے لیکن مخیر عزرات نے جو آئیشہ ویلفر کا تعاون کیا ہے وہ ماشاءاللہ آج یہ آپ کو خالی نظر آ رہا ہے انشاءاللہ وہ اتوار والے دن یہ بھراوا ہوا کیونکہ آئیشہ ویلفر نے ایسے خاندان کی مدد کری ہے جو کہ ایک چھوٹا سا ایک کام کرنے آلہ بندہ جس کی مزدوری دو سے دھائی سو روپے بنتی تھی اور وہ اپنے بچوں کا کفالت کرتا تھا لیکن آئیشہ ویلفر نے آج خود کا کاروبار کر دیا ہے اور اسی حوالے سے ہم بات کر رہے تھے آئیشہ ویلفر کی اونر اور جو ہمارے ساتھ موجود ہے ان کا کیا کہنا ہے کہ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا کہتی ہیں مخیر عزرات سے اسلام علیکم بتائیں گے جس طریقے سے آپ نے یہ گریب حاندن کی مدد کری ہے تھیلے کا اعتمام کیا اس کے بعد بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو روزگار کرنا چاہتے ہیں مانگنا نہیں چاہتے وہ جاتے بھی ہیں لوگوں کے پاس اپنی اپیل لے کے لیکن لوگ ان کے ہاتھ نہیں تھامتے تو پھر وہ ان کی حمد ٹوٹ جاتی ہے کہ جب ہم امانداری سے مانگنے گئے کہ ہمیں کاروبار کروا تو جب نہیں کروایا تو پھر وہ کیا کرتے ہیں مانگنے کی طرف چلے جاتے ہیں تو ہمیں اس چیز کو روکنا چاہیے اگر ہمارے پاس کوئی آتا ہے کہ ہمیں کاروبار کروا دو یا ہمیں کوئی چیز دلوا دو ٹھیلہ دلوا دو یا کوئی یا کوئی مانگ بھی رائے نا تو اسے آپ بھلے دس منڈال وارٹر کی بوت لے لیں اسی وقت کھڑی دیں مولے مانگ نہیں آپ یہ بیچ اور دیکھ اسی سے تو ٹرن آور گھمائے گا تو میں یہی اپیل کرنا چاہی ہوں کہ اگر آپ لوگ اسے کام نہیں کر سکتے جب آئیشہ ویل فیر کر رہی ہے تو پلیز آئیشہ ویل فیر کی بھرپور طریقے سے ساتھ دیں تاکہ ہمیں پیمٹ نہیں چاہیے آپ پیمٹ نہیں دینا چاہتے ہمیں نہیں دیں ہمیں ٹھیلے پہنچائے دیں ٹھیلے سے زیادہ اگر آپ لوگوں کے پاس اماؤنٹ بن رہا ہے تو جو بائیک پہ ڈبے لگتے وہ پہنچا دیں رکشے ہیں لوڈڈ گاڑیاں بہت سارے آئیٹمز ہیں جو روزگار فرہام کرنے لے آج کل جوان جو جوان ینگ لڑکے ہیں بڑا ان کو شرم سی آتی ہے پر لوڈڈ گاڑی ایسی نکل گئی ہے کہ گھدہ گاڑی چلاتے ہوئے شرم آئے گی لیکن لوڈڈ گاڑیاں ایسی ہیں کہ کوئی بھی چلا لے گا تو جس مخیر حضرات تک کیا جو بھی اوارسس پاکستانی تک جس کے تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے تو پلیز جب لوگوں کا ذہن کاروبار کی طرف لانا ہے ان لوگوں کو اپنے پاہوں پہ کھڑا کرنا ہے تو پلیز آئیشہ ویل فیر کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیں تاکہ آئیشہ ویل فیر میں جو ارادہ کیا ہے وہ بھرپور طریقے سے پورا کر سکیں میں آئیشہ ویل فیر کی پلیٹ فارم سے آئیشہ ویل فیر کا جوان سیکرٹری زاہید شیخ بات کر رہا ہوں الحمدللہ پچھلے تین سالوں سے میں ان کے ساتھ جڑا ہوا ہوں اس کام کے حوالے سے اور اپنی نظروں سے اور اپنے معاملات دیکھ رہا ہوں ان کے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں بہت ہی نہائی تھی طریقے کار سے اچھا بنائے ہیں ان لوگوں نے تو میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں جو بھی آپ کے پاس فنڈز ہیں زکاة، خسکات، خیرات یا ویسے ہی آپ اپنے طور پر کچھ سامان دینا چاہتے ہیں تو آپ ملکل آئیشہ ویلفر پر یہ جمع کرائیں اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس وقت نہیں ہے آپ گھر بیٹے اگر کسی کو چاہتے ہو گھر بیٹے آپ دے دیں تو آپ آئیشہ ویلفر کا نمبر ہے فیس بک پر تو آپ اس نمبر پر آپ فون کر دیں تو ہمارا نمائندہ آپ سے وہ کلیکٹ کر لے گا اور آپ سے مطبع ہیں انتماع سے گزارش ہے کہ آپ آئیشہ ویلفر کا ساتھ دیں تاکہ ہمارے آزم اور مضبوط ہو رہا اور آگے تک ہم کام کرتے ہیں میں آئیشہ ویلفر کی طرف سے بات کر رہا ہوں اپنا ماشاءاللہ سے تین سال سے میں دیکھتا ہوا رہا ہوں اس پروگرام کے اندر بھی کہ کام کس طرح چل رہا ہے کس طرح کام ہو رہا ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں آپ کے سامنے سب کچھ زکاة فطرہ جو بھی ہو وہ اس کو دیں تاکہ یہ آگے کسی کے پاس پوچھا سکے اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ بتا دیں یہ آپ کے سامنے کلاس مرکٹ سے بھی کہہ سکتا ہوں کہ کلاس مرکٹ والوں کہ دیکھیں یہ کام کس طرح چل رہا ہے کس طرح ہو رہا ہے آپ کے سامنے کوئی آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے آپ خود آگے بڑھیں تاکہ یہ ہے کہ سپورٹ ہوگی آپ لوگوں کی تاکہ ہم ترقی کریں کچھ اسلام علیکم اسلام علیکم یہ میرا بیٹا ہے میڈیا آلہ وہ ہر طور میں میرا انٹرویو لیتا ہے اور میرے یہ ایک اپیل ہے کہ ہمارے لیے کوئی جگہ کا بندوست کیا جائے جو ہم کام یہ کر رہے ہیں آپ کے سامنے میری بیٹی آپ کو سب کام بتا دیتی میں یہی چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے صرف ایک جگہ کا پروائٹ کیا جائے جس سے مجھے اسپطال کھولنا اور نیچے یتیم کھانا کھولنا پھر میں شکریہ اپنے بیٹے کے لیے کہتا ہوں کہ یہ میرا بیٹا آگے سے آگے میری بات پہنچا دے تو یہی اس کام ہو جا اور ہمارے کوئی جگہ کا پروائٹ ہو جائے شکریہ جی ہاں ناظرین آپ نے دیکھا اور ہم بتاتے چلیں جو مخیر حضرات آئیشہ ویلفر کے ساتھ جھڑنا چاہتے ہیں تو ان نمبروں پر وہ رابطہ کر سکتے ہیں جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں وارڈ سم نمبر بھی ان کے پاس موجود ہے 03133163116 عبید بھائیگا نمبر ہے 03121332736 اور اکاؤنٹ نمبر یہ دیکھ سکتے ہیں آئیشہ ویلفر اورگنائشن جے ایس بینک مارکٹ ٹاور بیرانچ ہیدر آباد کوڈ نمبر بھی اس کے طرح موجود ہے 9135 اکاؤنٹ نمبر 1349539 تو مخیر حضرات دیکھ سکتے ہیں ہم نے آپ کو تمام چیزیں ان کی نوٹ کرا دیئے اگر کوئی اپنے گھر سے کول بھی کرتا ہے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے تو وہ ان نمبروں پر رابطہ کرے آئیشہ ویلفر کی جانب سے کوئی بھی نمائندہ آپ کے پاس آئے گا اور ان کی رشید آپ کو دے گا اور اوز پترہ آئیشہ ویلفر کی جوڈیشن میں شامل ہو جاگا تو نظام جی پی ایس ٹی وی ہیدر آباد مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایس ٹی وی پاکستان